اسلام علیکم فرینڈز کیا علیک ٹھیک ٹھاکہ امید کرتا ہوں سب کیریہ سے ہوں گے میں ہوں استخار علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ویڈیو چینل مسٹر الیکٹریشن تو فرینڈز آج کی ہماری جو ویڈیو ہے اس کا ٹوپک ہے کہ ہم ایک ٹرنکی کو یو ٹائپ کس طرح بینڈ کر سکتے ہیں یو کی شیپ میں دونوں سائیڈ پہ ڈبل نائنٹی آجائے یہ میں آپ کو اوپر دکھا دیتا ہوں ڈبل نائنٹی یو شیپ میں کس طرح ایک ہی مارکنگ میں ایک ہی ٹائم میں مارکنگ کر کے ہم کس طرح اس کو پورا پورا کٹنگ کر سکتے ہیں پوری پوری کس طرح بینڈ منا سکتے ہیں تو آج کی جو ہے وہ ہماری اس پر ویڈیو ہے تو ویڈیو جو ہے نا وہ کائنڈی آپ اینڈ تک دیکھا کریں سکپ کر کے نہ دیکھا کریں آپ سکپ کر کے دیکھیں کہ تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو پھر میرا ویڈیو بنانے کا کوئی مقصد کوئی فائدہ نہیں ہوگا نہ ہی آپ کو کوئی فائدہ ہوگا نہ ہی مجھے کوئی فائدہ ہوگا تو مجھے فائدہ تاب ہی ہے آپ کام سمجھ جائیں کام سیکھیں اور کام کریں کمائی کریں اسی میں میرا بھی فائدہ ہے اور آپ کا بھی فائدہ ہے کیونکہ میری ویڈیو بنانے کا مقصد ہی آپ لوگوں کو کام سکھانا ہے اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے تو اگر وہ مقصد ہی پورا نہ ہو آپ کو کام کی سمجھ ہی نہ ہے بعد میں آپ مجھے میسج کرتے رہیں کہ یہ اس جگہ پر کس طرح ہو گیا تو پھر میرے لئے بھی پریشانی ہوگی اور آپ کے لئے بھی پریشانی ہوگی اگر تو آپ کا مقصود کام سکھنا ہے تو کائنلی آپ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور اس کے بعد آپ ٹرائی کریں پریکٹس کریں پریکٹس ہی آپ لوگوں کو کامیاب کر سکتی ہے میری ویڈیو آپ ایک بار دیکھیں گے دو بار دیکھیں گے اور آپ کہیں گے کہ مجھے سمجھ آگیا جب تک آپ پریکٹس ہی کریں گے آپ کو اس کا پتہ نہیں چلے گا تو ویڈیو کے ساتھ ساتھ آپ کائنلی پریکٹس بھی کیا کریں تو ٹائم ویسٹ کیے بغیار چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو یہ ریفرینٹس یہ میں نے ایک چھوٹی سی ڈائیاغرام بنایا اس ڈائیاغرام کے اکورڈنگ یہ دیکھیں یو بنا ہوا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ٹرنکی اوپر سا آ رہی ہے یہ نائنٹی آگی یہ نائنٹی اور یہ اس طرح یو کیس طرح ہم لگ بناتے ہیں یہ ویڈیو ٹائپ ہے تو اس کی ہم نے مارکنگ کرنی ہے کہ مارکنگ ایک ہی ٹائم میں ہے ایک ہی ٹائم میں ہم مارکنگ کر کے اس طرح اس کو پورا پورا بینڈ بنا سکتے ہیں اور یہ آئے کا بھی ایکوریٹ پورا پورا تو آپ نے اپنے حساب سے کرنا ہے 300 mm رکھا ہوا ہے پھر یہاں سے ٹرنکی کے آؤٹر سے اس ٹرنکی کے آؤٹر سائیڈ پر 400 mm رکھا ہوا ہے پھر یہاں سے یہاں تک 300 mm وہی ہے سیم تو آپ نے اپنے حساب سے جتنا آپ کو ریکوائیڈ ہوگا جتنا آپ کے پاس جگہ ہے آپ نے اسی حساب سے بنانا ہے تو یہ آپ کو ایک اگزیمپل کے طور پر میں دکھا رہا ہوں یہ 300 400 اور یہ 300 اس کے بعد یہ ٹرےبل ہے ٹرےبل میں نے 100 mm رکھا ہوا ہے دونوں سائیڈ پر تو آپ نے اپنے حساب سے رکھنا ہے اپنی ٹرنکی ٹرے کے حساب سے میرے پاس جو ٹرنکی ہے وہ یہ 1.2 کی ہے sorry 1.2 کی ہے تو میں کیونکہ میں نے سائیڈ پر یوز کر رہا ہے تو یہ میں نیچے والا اس کو یوز کروں گا پچاسا منجی یہ ٹرنکی ہے اس کا سائز پچاسا تو میں اسی سائز سے اس کی مارکنگ کروں گا آپ نے اسی حساب سے کرنا ہے جو آپ کے پاس ہوگی تو میں اپنے تقریباً ساری ویڈیوز میں بتا جاتا ہوں کہ آپ نے ٹرنکی کی مارکنگ کی اس طرح نکالنی ہے کہ ہمارے پاس اگر ٹرنکی کا سائز ہے تو اس کی مارکنگ کیونکہ ہر سائز کی اپنی مارکنگ ہوتی ہے مختلف مارکنگ ہوتی ہے نکالنی آپناتی ہے میں ہر ویڈیو میں آپ کو بتا جاتا ہوں چلیں ادھر بھی بتا رہتا ہوں اگر کوئی نیا ہے تو کہیں لیا پہلے دوسری ویڈیوز دیکھ لیں پھر اس پی آئیں آپ کو جلدی سمجھا جائے گے پہلے 90 کی سنگل کٹ واری 90 دبل کٹ واری 90 اس کو آپ دیکھیں پھر اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو صحیح سمجھا جائے گی تو میں چلو سٹارٹ کرتا ہوں میرے پاس چونکہ یہ سائز ہے جی پچاس ایمیم کا تو اس کی اگر آپ نے دبل کٹ واری 90 بنانی ہے تو اس کی مارکنگ کی سطرح نکالتے ہیں جتنا بھی آپ کے پاس سائز ہوگا یہ ایمیم ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے ڈیوائیڈ کر دینا ہے 2.5 کے ساتھ اور آپ کا آنسر آئے گا 20 اس کا مطلب ہے جو ہم اس کی مارکنگ کریں گے وہ ہم 20-20 ایمیم کی مارکنگ کریں گے صحیح ہماری مارکنگ نکلائی اس کے بعد آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ ہم نے ٹریولنگ پوائنٹ کتنا رکھنا ہے یہ جو دو کٹس کے درمیان وایا ہوتا ہے گیب ہوتا ہے یہ آپ نے کتنا رکھنا ہے یہ بھی آپ نے پہلے اپنے مائنڈ میں بنا کر رکھنا ہے کہ میں کتنا رکھوں گا وہ اپنے ٹرنکی کے حساب سے رکھنا ہوتا ہے آپ کی ٹرنکی اگر پچاس ایمیم کی ہے تو آپ اس کو پچھتر ایمیم رکھ سکتے ہیں یا وان ہنڈر ایمیم رکھ سکتے ہیں مطلب ٹرنکی کے سائز سے تھوڑا سا بڑا رکھیں جو کہ خوبصورت لگے گا باقی آپ نے اپنی جگہ کے حساب سے جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں وہاں کتنی سپیس ہے آپ نے اس حساب سے اس کو مینیز کرنا ہے آپ مینیز کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے میں نے اپنے حساب سے رکھا ہوا ہے 100 ایمیم آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے تو آپ نے ابھی یہ ٹرنکی پوائنٹ ٹرنکی کا ایریا نکالنے کے لیے یہ جو 100 ایمیم ہے ٹرنکی کھلا اس کو آپ نے ملٹیپلائی کر دینا ہے سواری ملٹیپلائی کر دینا ہے پوائنٹ سیون کے ساتھ یا 0.7 کہہ لیں 0.7 کے ساتھ آپ نے اس کو ملٹیپلائی کر دینا ہے تو آپ کا آنسر آئے گا سیونٹی ٹھیک ہے 100 کو جو آپ نے ٹرنکی پوائنٹ رکھنا ہے آئر رکھنا ہے 100mm اس کو آپ نے 0.7 کے ساتھ ملٹپلائی کر دارا ہے یہ ایک فکس ویلیو ہے یہ سمجھ کے فارمولا ہے اگر آپ کوئی چیز بھی سمجھا گئی تو آپ کوئی بینڈ بنا سیکھیں گے یہ 17mm ہو گیا اس کے بعد آپ کا جو رنکی کا سائز ہے وہ آپ نے ایڈ کرنا ہے اس میں 70 میں 70 پلس 150 ہے یہ 50mm اس کا سائز ہے تو یہ کتنا ہو جائے گا ایک سو بیس ٹھیک ہے یہ ٹوٹل ہو جائے گا ایک سو بیس اس ایک سو بیس کو اب آپ نے جو ہمارا یہ ویلہ پوائنٹ ہے یہ دیکھیں یہ کتنی لیندھ ہمیں ٹکنی تھی اس تین سو میں سے آپ نے نکال دینا ہے تھری ہنڈرڈ مائنس ون ٹوانٹی ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ کا آ جائے گا جی ون ایٹی آنسر آ جائے گا اس چیز کو آپ نے اپنے مائنڈ بلکھنا ہے اگر آپ یہاں سے کوئی اُلٹا پلٹا کر گئے تو آپ کا بینٹ بلکل بھی سئی نہیں بنے گا ٹھیک ہے ون ایٹی جو نکلا یہ ہمارا جو پہلا پہلے مارکن ہوگی پہلے کٹ گی وہ ون ایٹی بھی ہوگی ٹھیک ہے چلے سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں ٹرنکی پر آپ کو ابھی مار کر کے دکھاتا ہوں لیکن یہ چیزیں آپ نے اپنے مائنڈ میں بٹھا لینی ہے 0.7 ٹریبلگ پوائنٹ ٹریبلگ ایریا جتنا بھی ہوگا اس کو اپنے 0.7 کے ساتھ ملٹیپلائی کر دینا ہے جو آنسر آئے گا اس کو آپ ٹرنکی کے سائز جتنے بھی ایم ایم میں ہوگا اس کو اپنے پلس کر دینا ہے اور اس کا ٹوٹل جو آئے گا اس کو ٹوٹل ٹرنکی کی لینٹ سے مائنس کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ ون ایٹی آئے گا میں مارکن کرتا ہوں وان ایٹی ان کے بعد ٹوٹلphورپل چالیس چالیس کی یا سرین ٹوٹللپلنٹی کی مارکنگ کر لیں یہ جو ہم نے نکالی تھی یہ والی مارکن ٹونٹی ٹونٹی ٹھیک ہے یہ آگے ٹونٹی ٹونٹ لے گی مارکن اس کے بعد جو ہمارا ٹریولنگ پوائنٹ تھا یہ والا تو کٹس کے درمیان جو گاب ہم نے رکھنا تھا وہ ہم نے رکھ لیا جی ون ہنڈرڈ ٹھیک ہے یہ آپ نے آگے پیچھے نہیں کرنا اگر آپ آگے پیچھے کریں گے تو آپ کا جو بینڈ ہے وہ پورا پورا نہیں آئے گا اس سے آگے پھر آپ ٹونٹی ٹونٹی کی مارکن کر لیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم یہ ہماری ہوگی ایک نائٹی کی یہ والی نائٹی ہے اس کی ہماری ایک مارکن ہوگی اس کے بعد ہمارا کتنا ہے یہ والا ایریہ ہے یہ والا ایریہ دو دونوں بینڈ ہیں ان کے درمیان جو ایریہ ہے وہ فور ہنڈرڈ کا ہے تو اب ہی آپ نے کیا کرنا ہے یہ والی نائٹی کی ہم نے کارڈی مارکی جو یہ والی ہوئی تھی اب ہم نے کرنا ہے یہ والی نائٹی کی ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سیم اسی طرح یہ والا فارمولا لگا کے کہ ہمارا جو ٹریبلنگ پوائنٹ ہے وہ کتنا ہے جی ہمارا ٹریبلنگ کتنا تھا 100 اس کو ملٹیپلئی کرنا ہے 0.7 کے ساتھ تو جو آنسر آئے گا وہ آئے گا جی 70 اس میں آپ ایڈ کریں گے ٹرنکی کا سائز جو آپ کا آنسر ہوگا وہ ہوگا 120 ٹھیک ہے اس 120 کو یہ جو 120 ہے اور پلاس پیچھے والا 120 ہے جو ٹھیک ہے ان دونوں کو آپ نے ایڈ کرنا ہے اس صورت میں یہ دبل نائٹی ہم لوگ بنا رہے ہیں تو آپ نے دونوں کو ایڈ کرنا ہے 120 پلاس 120 یہ آپ کا آنسر ہو جائے گا 240 ٹھیک ہے اب یہ مارا ٹریبلنگ پوائنٹ دونوں سائیڈ کا جمع ہو گیا اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے یہ والا ایڈیا کتنا ہے یہ ہے جی 400 mm یہ والا اب آپ نے 400 mm سے یہ 240 جو ہے نا وہ نکال دینا ہے ٹھیک ہے مائنس کر دینا ہے جیسے آپ نے یہ والا مائنس کیا تھا یہاں پہ آپ نے ڈبل مائنس کرنا ہے ایک پہلی والی نائٹی کا 150 اور آگے والی نائٹی کا 150 ٹھیک ہے 240 ابھی آپ کا کتنا آنسر آئے گا یہ 0 یہ 160 آتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے 160 آگے آ جانا ہے مارکنگ کے لئے یہ مارکنگ ہو گیا 160 میں اچھا اسی سے کر لیتا ہوں 160 مارکنگ اچھا 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 یہ 160 آگیا اس کے پر آگے جانا ہے پھر وہ ہی 20 20 20 20 20 اس کے بعد آپ کا ٹرائیولین پوائنٹ آجاتا ہے 100 یہ 100 اس پہ بھی آپ نے پھر آگے ایسے کر کے 20 20 کی مارکنگ کرنے یہ لیں اور یہ لیں 20 20 20 اور یہ دو یہ دو نمو ہو گئی اس کے بعد آگے جو ہماری کٹنگ آنی تھی وہ سیم جتنی یہ ہے اتنی ہی آگے کر کے آپ کٹنگ کر سکتے ہیں لیکن چلا میں اس کی بھی کر دیتا ہوں یہ 180 یہ دیکھیں سٹارٹنگ بھی 180 تو سیم سائز ہے وہ بھی 180 سٹارٹنگ اگر دوالے سے 180 یہاں تک ہمیں چلکی پھولی ہو جائے گی یہ چیز ہے یہاں سے کٹنگ کر دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تر مارکن ہو گی اب آپ نے v کی کٹنگ کرنی ہی ہے کہ آپ نے اس کو کس سائیڈ بھی بیند کرنا ہے جدر کو بیند کرنا ہے اپنے V کی شیپ یہاں وہ ادھر ہی رہ دیتے ہیں میں جانا اس طرف کرتا ہوں یہ سینٹر والی لین کو یہاں پہ ملاؤں گا اس کی بھی سینٹر والی لین کو یہاں پہ ملاؤں گا یہ سارا ایک ہی طرح کا بینڈ مانتے ہیں سینٹر والی لین کو اس طرف اس سے یہ ہوگا یہ ایسے بینڈ بن جگا آپ کی طرف اس کا مو ہوگا جو ایسے بینڈ ایسے بن جگا تو آپ نے یہاں کیا کرنا ہے یہ ہمیں ایک سینٹر والی لین آپ نے لگا لیا ہے یہ سینٹر والی لین یہ ایک دو اور تین ہے سینٹر والی لین آپ نے اپنے صرف آجی تابعا آپ کی کٹنگ جو دانا وہ آپ کو آسان نہیں ہو کٹنگ کرنے میں یہ لگا اور سینٹر والی لینے دین ہے سینٹر والی لینے دین ہے ایک اور دو یہ لگا کٹنگ کرنے کے لئے ٹھیک ہل ایک اور یہ اندر اندر ایک 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 نمی ایک یہ موسیقی 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 ہمیں چاہیے تھے یہاں سے یہاں تک ہمیں چاہیے تھے تیم سو یہ میں نے رکھ دیا یہ دیکھیں اس طرح رنگ کی اس کو تو میچ کر سکتے ہیں میں نے ابھی چکے اس کی مارکن تھا سکریپ پکایا تو یہ تھوڑی سی باغ رہی ہے یہ دیکھیں 300 یہ بھلا رہا ہے 300 کا ہے ٹھیک ہو گیا اور ابھی میں نے یہ بھلا تھا یہ بھلا تھا 400 کا تو یہ یہاں اس میں کرتا ہوں یہ چیک کریں آپ یہ پورا پورا 400 کا ہے باہر بھائی سے ٹرنٹی کے دونوں سائٹے وہ باہر سے پورا پورا 400 کا ہے تو اس طرح آپ کسی چیز کا ٹرے کا یا لیڈر کا آپ ایک بھی بار میں مارکن کرتے یوں ٹائک بینڈ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی ویڈیو تھوڑی سی لنبی ہے ویڈیو کو کائنڈی آپ پورا دیکھا کریں تو آپ کو سمجھ آئے جائے گی تو اگر آپ کسی آپ پر بھی کسی چیز کی سمجھ نہیں آئے تو آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ